تو اس اللہ کو ماننے والے ہیں ہمیں بیکاری بنانا چاہتے ہیں ہم اللہ کے بیکاری ہیں ہم اللہ کے فقیر ہیں اس کے در پر فقیر ہیں میرے نبی کی زندگی میرے لئے نمونہ ہے میرے نبی نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور میرے نبی نے اپنی اولاد میں دولت نہیں آنے دی آپ حران ہوں گے ہم کہتے ہیں یا اللہ میری علیہ آدمی سکھی کر میری علیہ آدمی رزق دے میرے نبی نے دعا کی یا اللہم مجعل رزق آل محمد قوتا یا اللہ آل محمد کی روزی گزارے کی کرت اپنی اولاد کو زبا کروایا مانگ نہیں سکتے تھے حسن حسین ایک زہر میں تڑا پر آئے دیکھ رہے ہیں جس دن آپ دنیا سے جا رہے تھے پیر کے دن بارہ ربی اللہول ساتھ جون آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا اور ان سے ملکات کی اور سکون سے رخصت کر دیا پھر آپ نے بیٹی فاطمہ کو بلایا ان کے کان میں کہا میں جا رہا ہوں وہ رونے لگے ہیں ان کو کہا رو نہیں تو میرے پاس جلدی آ جائے گی تو وہ چھے ماہ بعد انتقال کر گئی پھر آپ نے علی کو بلایا ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوں تھے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے یہ سب پر سکون ہوا ان کو رخصت کیا پھر حسنین کو بلایا جو ہی ان کو یہاں لیا تو آنسو ٹپ 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 حسن کو ادھر سے لیتے تھے حسن کو ادھر سے لیتے تھے حسن کو رائٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے حسن کو لیفٹ ہاتھ پہ بٹھاتے تھے حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے کمر سپاؤں تک علی کے مشابہ تھے حسن سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے اور کمر سپاؤں تک نبی کے مشابہ تھے اللہ فرماتے ہیں میرے دو پھول میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے جنت کے پھول ریحان تیہ میری سبز ٹہنیاں اور پھر یہ کیوں روئے کہ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھتے دیکھا اور اللہ کی تقدیر کے سپرد کر کے چلے لیکن جبریل اس کے بعد جبریل آگئے جبریل آگئے آکے کھڑے ہوگئے آپ نے پوچھا کیا ہوا کہ ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے جس دربار میں موت پوچھ کے جائے تو کیا دربار ہوگا آپ نے کہا آ جائے ملک الموت آیا تو کہنے لگا سلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا اجازت ملے تو چلے جانا اجازت نہ ملے تو واپس آ جانا سبحان اللہ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں اجازت دوں تو میری جان پھر نکال لو گے کہا جی نکال لو گے تو آپ نے جبریل کو انکھیوں سے دیکھا ایسے ہم پوچھتے نہیں تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کے انتظار میں اوپر تو تیاریاں ہیں جیسے ہم جھنڈیاں نہیں لگاتے جیسے آج ہم نے جھنڈیاں لگائیں سب تیاریاں ہیں کہ آج دو جہان کے رسول آ رہے ہیں اللہ کے حبیب آ رہے ہیں محبوب آ رہے ہیں طاہہ آ رہے ہیں یاسین آ رہے ہیں ابو القاسم آ رہے ہیں محمد آ رہے ہیں احمد آ رہے ہیں معی آ رہے ہیں رحمت للعالمین آ رہے ہیں وما ارسلنا کا الا قافت للناص آ رہے ہیں مضمل آ رہے ہیں مدفر آ رہے ہیں آج تو آسمانوں پہ ایک رکس کا سما ہے تو پھر میرے نبی نے پتہ کیا کہا میرے نبی نے کہا پہلے اللہ سے پوچھ کے ہو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرے حسنین کے ساتھ کیا کرے گا نہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا جاؤ پوچھ کے ہو تو موت کا فرشتہ کھڑا رہا جبریل واپس گئے اور وہاں سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کے ساتھ رہیں گے یہ میرے رب کی قسم میرر میرا نبی یہ اب اللہ سے وعدہ نہ لیتا تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے اللہ کی ہمارے ساتھ کو رشتہ داری ایک مچھلی کھانے پر اللہ نے بندر بنا دی دریا کی مچھلی اللہ نے کہا حفظے کو نہیں کھانی انہوں نے کہا اللہ نے بندر بنا دیا تو ہمارے تو گناہ پہلوں سے بہت زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے